بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد امتحان اور آزمائش تکلیفیں مصیبتیں انسان کی زندگی میں اللہ عز و جل کی ایک عدیب نعمت ہے مومن کے لئے جس میں انسانوں کے نفوس انسانوں کا نفس سبر کی تربیت ہوتی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے مثال کہ توبر فقر ہے غریبی ہے یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اگر سبر کرے اور احتساب اللہ تعالیٰ سے رکھے تو فقیری اس کے لئے نعمت عدیمہ بن جائے گی کیونکہ فقیری انسان کے جسم میں غربت کی وجہ سے قلت مال قلت معیشت کی وجہ سے اگر انسان قیامت کے دن اللہ عز و جل کے پاس مالداروں کے مقابلے میں اس کا مقام بہت اونچا ہے جیسا کہ حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کیا حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائیں گے اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کا جنت کا نظارہ کیا تو جنت میں زیادہ تر جنتی لوگ فقیر لوگ ہیں اور وَطَلَعَتُ فِي النَّارِ فَرَائِتُ اَكْثَرَ اَحْلِهَا النِّسَى اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر نظارہ کیا تو جہنمی لوگ زیادہ تر عورتیں عورتیں ہیں یعنی اس حدیثے معلوم ہوا کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے اور مالدار اپنے مالداری میں حساب میں اور لوگوں کے حقوق کے حق تلفی میں وہ اٹھکے ہوئے ہوں گے فسے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح تھے انسان کی زندگی میں بیماریاں ہیں بیماری اللہ عز و جل کی طرف سے وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے انسان اگر صبر کرے بیماریوں پر اور اللہ رب العالمین سے امید رکھے ثواب کی تو بیماری انسان کے لئے عظیم نعمت بن جائے گی اور بیماری انسانوں کے گناہوں کی کفارہ اور غلطیاں اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا يُصِبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَسَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَمٍ وَلَا حَزْنٍ وَلَا عَذَا وَلَا غَمٍ حَتَّى الشَّوْقَدْ يُشَاقُهَا إِلَّا قَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَتَایَا صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ مسلمان کو جو بھی پہنچتا ہے تھکان ہے تکلیف ہے مسئیبت ہے غم ہے دکھ ہے اور کوئی بھی عذیت ہے اور کوئی بھی قسم کا ملال ہے یا حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کو چوبتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ہر تکلیف ہر مسئیبت کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کفرہ بنا دیتا ہے اور ہر مسئیبت جو مومن کو پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جب مومن سبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی امید رکھے تو وہ نعمت بن جاتی ہے اور دنیا بھی چیزوں میں اگر غور کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی مسئیبت زندگی کے مشکلات میں ہیں اور چیزوں میں ہیں لیکن مسئیبت دین کے اندر نہیں ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اس نے دین کے اندر آزمائش میں نہیں ڈالا کیونکہ دین کی آزمائش وہ زیادہ مسئیبت والی ہوتی ہے بہت تکلیف والی ہوتی ہے کہ آدمی دین کے اندر ثابت قدم رہے آزمائش میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کس طرح آزمائش میں مبتلا تھے اور دین کے خواہد انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی ابن عبی الدنیا رحمہ اللہ نے حضرت شرح سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کسی مسئیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کے لیے اس میں تین چیزوں کی نعمتیں ہوتی ہیں پہلی بات کہ آدمی یہ غور کرے کہ یہ مسئیبت اس کی دین میں نہیں ہے یعنی دنیاوی چیزوں میں سہت میں بیمال میں اولاد میں کسی بھی چیز میں آتی ہے لیکن دین کے اندر اللہ نے مسئیبت میں ابترا نہیں کیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئیبت جو آپ کو آئی ہے ممکن ہے دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ مسئیبت میں ہے تو اس سے بھی زیادہ مسئیبت آ سکتی تھی مگر اللہ رب العالمین نے وہ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم مسئیبت میں ڈالا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ تقدیر میں لکھی ہوئی بات جو ہر حال میں ہو کر رہنا ہے اور وہ ہو کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ بات لکھ رکھی ہے تو اس طرح سے یہ کہا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت صوفیان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ علم حدیث میں یا علم دین میں ہم اس آدمی کو فقیح یا سمجھدار عالم نہیں سمجھتے تھے جو بلا اور مسئیبت آزمائش کو نعمت نہ سمجھے اور خوشحالی جس کے پاس دولت ہے خوشحالی ہے وہ اس کے لئے مسئیبت ہے یہ جو چیز نہ سمجھے وہ عالم نہیں ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء کتاب الاحیاء احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ ہر تکلیف چاہے وہ فقر و فاقہ ہو بیماری ہو یا کسی بھی دشمنوں کا خوف ہو یا جو بھی بلا دنیا کے اندر آتی ہے اس میں پانچ باتیں ہوتی ہیں اور ان پانچ باتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عقل مند انسان ان چیزوں کو سمجھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا ہر حال میں چاہے فقر و فاقہ ہو غریبی ہو بیماری ہو خوف و دہشت ہو اور کسی بھی قسم کی مسئبت دنیا وی زندگی کے اندر آتی ہے اگر اس کو سمجھ لے تو عقل مند انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا نمبر ایک یہ ہے کہ یہ تمام بلائیں اور مسئبتیں بیماریاں اور غریبی یہ تمام چیزیں اس سے بھی زیادہ لوگ مسئبت میں ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس جو مسئبت ہے وہ کم ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اوروں کے مقابلے میں ہم کو زیادہ تکلیف جیسے اور لوگوں کو مسئبت میں دیکھا ہے آپ نے ویسے ہی مسئبت زیادہ تر آپ کو بھی آسکتی تھی نمبر دو یہ کہا کہ یہ مسئبت جو آج ہمیں مال میں اولاد میں یا صحت میں کسی بھی چیز میں ہے یہ دین میں نہیں ہیں ورنہ دین میں اگر مسئبت آجائے تو انسان کا ایمان ڈکمگ آئے اور وہ دین پر قائم رہنا اس کے لئے مشکل ہو جائے ایک آدمی حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا اور میرا سامان چوری کر کے لے گیا تو حضرت انہوں نے کہا کہ شیطان اگر داخل ہوتا تمہارے دل میں کوئی معصیت اور برائی کر کے تمہارا ایمان کو چوری کر کے لے جاتا اور تمہاری توحید ختم ہو جاتی اور تمہارے ایمان کو بگاڑ دیتا تو اس وقت میں تم کیا کرتے کیونکہ بڑی آزمائش تو انسان کی دین میں ہے کہ انسان دین میں ثابت قدم رہے توحید پر قائم رہے ایمان پر قائم رہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بھلے دنیا کچھ بھی بگڑ جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بلا اور مسئبت آتی ہے تو اللہ عزو جل اس میں میرے دین میں نہیں ہے دنیا بھی طور پر کسی بھی چیز میں مسئبت ہو سکتی ہے مگر دین کے اندر نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جو مسئبت آئی ہے یہ مسئبت اس سے بھی بڑی آ سکتی تھی اور اللہ نے تھوڑی سی مسئبت پر ہمیں معاف کر دیا ورنہ اور بھی لوگ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مسئبت میں ہیں وہ زیادہ مسئبت ہم کو ہو سکتی تھی مگر اتنی مسئبت پر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے نمبر تین یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی خوشنودی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس مسئبت میں آدمی صبر کرے محروم نہیں ہوتا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی مسئبت آتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرے اس مسئبت میں ہمیں صبر سے نوازے تو گویا مسئبت ہمارے لئے عجر و ثواب کا نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ حضرت عمر نے کہا ماتی ہے اور مجھے زیادہ مسئبت آئی ہے جیسے کافر ہیں یا ایک مشرق ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم اور عقل عطا فرمائے کہ کافر اور گنہگار اور جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ نے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ سزائیں اٹھا رکھی ہیں اور دنیا میں اللہ تعالی ان کو محلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ غرور گھمن تکبر اپنے گناہوں کے باوجود عیش و آرام کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یقینا اللہ عز و جل ان کے لئے جو بڑے گنہگار ہیں ان کو اللہ نے محلت دے رکھی ہے اور یہ ان کے لئے اللہ تعالی نے محلت زلط والا عذاب میں ان کو مبتلا کرے اور نمبر تین امام غزالی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ بلا کی نعمت یہ سزا نہیں ہے بلکہ اس کو سزا نہ سمجھے بلکہ اگر یہ بلا جو آئی ہے اگر دنیا کے مسئبتیں ہیں تو انسان آخرت میں اگر مسئبت آئے تو بہت بڑی مسئبت ہے یہ گناہ کو مٹانے والی مسئبت دنیا کے اندر انسان کسی نہ کسی چیز سے تسلیح حاصل کر سکتا ہے اور کچھ اسباب ہیں علاج ہے اور مختلف قسم کے چیزیں ہیں جس سے انسان کی مسئبت ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے مسئبتیں اتنی مشکل نہیں ہوتی بمقابل کس کے آخرت کی مسئبت کے اور آخرت کی مسئبت ختم نہیں ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ یا تو جہنم عذاب لیکن دنیا کی مسئبت دنیا کی تکلیف کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور ہمیشہ نہیں رہتی ہے اس لیے دنیا کی مسئبت انسان سبر کرے اور اللہ رب العالمین سے حسن زن رکھے اور یہ اللہ رب العالمین کی دنیا میں سزا ہے بلکہ جب دنیا میں اگر کسی انسان کے گناہوں پر اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے تو آخرت میں وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے کیونکہ اللہ عزو و جل اس سے زیادہ بزرگی والا ہے اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ بندے کو دو مرتبہ سزا دے اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو دو مرتبہ سزا دے بلکہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ سزا دے دے تو دنیا میں پاک ہو جاتا ہے آخرت اس کے لئے آرامی ہے فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَذَّبَهُ ثانیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی مسئیبت اس کو لائق ہوتی ہے یا سختی زندگی میں تقلیب ہوتی ہے دنیا کے اندر تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفرہ بنا دیتا ہے اور آخرت میں وہ گناہوں سے پاک اللہ تعالی اس کو دوبارہ سزا نہیں دے گا کیونکہ اللہ رب العالمین بندے کو دوبارہ سزا دینے سے بہت بلند اور عزت والا بزرگی والا اور کریم ہے تو اللہ تعالی بندے کو دوبار سزا نہیں دیتا ہے اور نمبر چار امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا کی نعمت کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو مسئیبت ہے یہ جو آزمائش ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا اموالکتاب میں کیونکہ قُلْ لَيُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهُ فَلَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ دنیا میں کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کو مقدر میں لکھ رکھا ہے جو کسی بھی حال میں وہ پہنچنا ہے اور وہ واقع ہو کر رہے گی زندگی میں تو یہ زندگی کے اندر جو لکھا تھا وہ واقع ہو گیا ہے اور یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قضاء و قدر پر ایمان کا یہی مطلب ہوتا ہے نمبر پانچ یہ ہے کہ انسان یہ جو مصیبت ہے اس پر زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے مصیبتیں دنیا کے اندر جتنی بھی آتی ہیں وہ آخرت کا زخیرہ بننے کے لیے آخرت میں گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اور عجل و ثواب عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں انسان کو دیتا ہے اور جیسے کوئی آدمی بیمار ہو تو سخت کڑوی دوا اس کو دی جاتی ہے تو وہ اس کے حق میں شفا کے لیے اور اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ مریض کے لیے انتہائی کڑوی دوا ہوتی ہے مگر اس کے لیے صحت مند اور اچھے اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے ایسے ہی آسمانی بلائیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں اور جو انسان ان چیزوں کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا ان بلائوں پر مسئبتوں پر اور یہ نعمتیں جو انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش فقر و فاقع ہو یا بلائیں ہیں مسئبتیں ہیں آزمائش ہے کبھی اولاد کی مسئبت ہے کبھی مال کی مسئبت ہے کبھی گھر کی مسئبت ہے کبھی کسی اور آزمائش کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایسے صورت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے اور یا اللہ رب العالمین اس کے لئے عجر و ثواب عظیم نعمت اللہ نے بنایا ہے مسئبتوں کو جیسا کہ آپ اوپر حدیث سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جن کو بھی مسئبت آئی اللہ تعالیٰ ان کی مسئبت کو دور فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی مسئبتیں ان کے لئے آخرت کا زخیرہ بنائے گناہوں کا کفارہ بنائے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان کے درجات کو بلند فرمائے تو جو بھی مسئبت آتی ہے تو اس میں نیکیاں بنتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسئبت والے بیمار انسان ہو فقر فاقہ غریبی ہو یا جو بھی آزمائش ہو اولاد کی ہو مال کی ہو جان کی ہو ہر ایک کی آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوں سے تو یہ تمام ہمارے حق میں زیادہ عظمت والے نیکیوں والے اور نعمتوں والے بن جاتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ و صحابیہ